السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ رہے ہیں ون کلاس کا پانچمہ ہفتہ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سبق نمبر انیس یا مدہ اب یا مدہ کی مدد سے ہم لوگوں نے اس کی نظم پڑھنی ہے اور اب اسی کی نظم کی مدد سے ہم نے لفظوں کی ادائیگی کرنی ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی نظم ہونٹوں سے ہوں چار ادہ می بی وی فی تو باقی نوک سے ہے بارہ فی دی زوی تی دی دوی زی سی سوی لی نی ری بیچ دوبان سے جی شی جی اور ہیں کناروں سے زی غی کی چھے ہیں حلق سے ای ہی عی حی غی خی اور آخر میں ہے ای یعنی کہ اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ بتانا بھی ہے کہ حروف مدہ کو ایک علیف کے برابر لمبا کر کر پڑھتے ہیں جی اب ہم لوگوں نے اس کی کیا کرنی ہے مشک پڑھنی ہے یا پہ یا ساکین ہے اور اس سے پہلے زیر آگئی ہے تو یہ ہے یا مدہ اس کو ہم لمبا کریں گے وَفِي لَفِي لِي بَنِي سَبِي لِي فِيهِ قِيلَ حِينَ فِي مَا فِيهَا وَفِي نَا ایمَانِ مِقَاطَ مِثَاقَ جی اب ہم پڑھیں گے واو مدہ سبق نمبر بیس واو مدہ اب ہم نے واو مدہ کی نظم پڑھنی ہے اور بچوں کو ساتھ ساتھ بتانا ہے کہ واو ساکین ہو ادھ سے پہلے پیش ہو تو وہ ہوتا ہے واو مدہ اور ہم اس کو ایک علیف کے برابر لمبا کر کر پڑھتے ہیں جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی نظم ہنٹوں سے ہوں چار ادا مو بو بو فو زبان کی نوک سے ہیں بارہ بیچ زبان سے جو شو یو اور ہیں کناروں سے اور آخر میں ہیں اب اسی کی مدد سے ہم لوگوں نے اس کی یعنی حروف تحجی کی نظم کی مدد سے ہم لوگوں نے اس کی مشک پڑھنی ہے جی تو ہم نے ساسا بچوں کو علف مدہ وعمدہ اور یامدہ کی پیچان بھی اور درست ادائیگی بھی کرواتے جانا ہے ذو لذو دون هودو يقولو يقومو يكون غسولا وکانو قالو كونو تجدو اوتو كفر جعلو عملو یریدونا یقیمونا یقولونا یقومونا